میں ہوں علیہ نازکی آدھ سیربین کا اہم موضوع ہے کراچی کی ایک عدالت نے بلدیا فیکٹری میں ہونے والی آتستردگی کے مقدمے میں دو مرکزی ملزمان کو سزائے موت جبکہ چار دیگر کو عمر قید کی سزا سنائی ہے موزنبیق میں ایک برہنہ خاتون پر تشدد اور قتل کرنے کی ایک ویڈیو پر دنیا میں غم قصہ اسلامی شدد پسندوں اور فوجی اہلکاروں پر تشدد کے الزامات اور دیکھئے گا کہ اس کوڑ کبار سے پاکستان میں کیا انتہائی مفید چیز بنائی جا رہی ہے جو دیہات کے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے کراچی کی ایک انصداد دہشتگردی کی عدالت نے بلدیا فیکٹری میں آتستردگی کی کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزمان زبیر چریہ اور عبد الرحمان اور بھولا کو سزائے موت جبکہ چار دیگر سہولتکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے ایمکیو ایم کے سابق وزیر رعوف صدیقی سمیت چار افراد کو بری کر دیا گیا ہے بلدیا ٹاؤن کی فیکٹری میں گیارہ ستمبر دوہسار بارہ کو آگ بھڑک اٹھی تھی جس میں جل کر دو سو ساٹھ مزدور حلاق اور پچاس کے قریب سخمی ہو گئے تھے تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل کراچی سینٹر جیل میں قائم انزاد دیشتگردی کی عدالت نے تقریباً سات سال کے بعد بلدیا فیکٹری واقعے کا فیصلہ سنایا ہے جس میں ایمکیو ایم کے سابق طوبائے وزیر رعوف صدیقی سمیت چار مرزمان کو بائزت بری قرار دیا گیا ہے جبکہ ایمکیو ایم کے سابق سیکٹر انچارچ ریمان بھولا اور زبیر ارف چریہ کو سزائے موت سنائی گئی ہے جبکہ چار چوکیداروں کو سولت کاری کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے دوزہ بارہ سپتمبر میں بلدیا فیکٹری میں آتسی زدگی میں کوئی دو سو ساٹھ کے قریب افراد جلز کر ہلاک ہو گئے تھے ابتدائی طور پر جو فیکٹری مالکان تھے ان کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا جس کے مدعی سابق صوبائے وزیر رعوف صدیقی تھے جو ملزمان ہیں ان کا یہ موقف سامنے آیا تھا مکم کی کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماد صدیقی نے فیکٹری مالکان سے بھتا طلب کیا تھا اور بھتا نہ دینے پر اس جو فیکٹری میں آتسی زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا اس حوالے سے جو دوزہ پندرہ میں جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے قرار دیا تھا کا واقعہ پیش آیا تھا اس حوالے سے جو دوزہ پندرہ میں جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے قرار دیا تھا کہ یہ واقعہ کوئی حادثہ نہیں تھا نہ ہی اس میں مالکان کی گفلت تھی بلکہ یہ ایک دہشتگردی کا واقعہ تھا جس میں دانستہ طور پر فیکٹری میں آگ لگائی گئی تھی اور یہ جو الزام تھا وہ بھی مصورت کر دیا گیا کہ فیکٹری کے جو دروازے تھے وہ بند تھے اس وجہ سے جو ملازمین تھے وہ نکل نہیں سکے اس مقدمے میں تقریباً چاٹھ سو کے قریب گواؤں نے اپنے بیانات کلم بند کروایا تھے جو جی آئی ٹی تھی اس میں یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ہماس ستی کی نے سیکٹر انچارز کے ذریعے یہ بھتا طلب کیا تھا جو گواؤں تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ زبیر چریہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو آگ لگائی تھی اور اس روز انہوں نے کوئی مقصود کیمیکل کے جو شاپنگ بیکس گراؤنڈ میں پھیکے تھے جس کے بعد یہ فیکٹری میں آگ پھیل گئی تھی بلدیہ فیکٹری واقعی کے فیصلے کے بعد ایم کیو ایم کے سابق وزیر روف صدیقی نے کہا کہ انہیں آج انصاف ملا ہے یہ ایک صاف سترہ ٹرائلو اور سانے بلدیہ کے دو سو ساٹھ شہیدوں کا یہ خون یہ جو لہو ہے ان کے لواقین وہ سب راندے درگہ نہ ہوں اس لئے تیسے دن میں نے وزارت سے استفاہ دے دیا تھا لوگ چپلاسی کی نوکلی نہیں چھوڑتے میں نے اس کنڈیشن کے ساتھ کہ ان سب کے لواقین کو معافضہ دیا جائے اور آپ سب حضرات گواہ ہیں اس بات کے پھر دوہزار سترہ میں سنی سنائی بات کے اوپر جب میں نے سنا میں مدینہ منورہ میں تھا میں وہاں سے فوراں واپس آیا اور رضا کرانا طور پر آپ نے آپ کو عدالت میں پیش کیا دو دفعہ تفتیش کی گئی انویسٹیکشن تھارولی ہوئی اور اس میں مجھے بے گناہ قرار دیا گیا تھا اس کے باوجود پیشیاں تقریباً دو سو سزایت پیشیاں اس مقدمے میں ہوئیں جس میں میں باقاعد کی کے ساتھ سے آتا رہا آج اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے اس مقدمے میں مجھے بائزت مرید کیا گیا ہے اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے نامنگار ریاض سحیل ریاض سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ جو لوائقین ہیں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں کیا انہیں لگتا ہے کہ انہیں انصاف ملا ہے جو لوائقین میں سے دو سو چونسٹھ لوائقین ہیں جن کے پیارے اس خانے میں ہلاک ہوئے ان میں سے بعض فیملیز سے ہماری بات بھی ہے جن میں سعیدہ بیوی شامی نے جن کا اٹھارہ سال کا بیٹا آیان اس میں ہلاک ہوا تھا وہ اس فیسے کو ادھورہ انصاف قرار دیتی ہیں ان کا خیال ہے کہ اس میں مالکان کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا مقدمے میں انہیں بھی سزا ہونی چاہیے تھی ان کا اس حوالے سے موقف ہے کہ جب یہ واقعہ دیشتگردی کرا دیا گیا بتا مانگا گیا تو مالکان نے کیوں رینجرز پولیس یا ریاستی ریاست کے دیگر اداروں سے مدد حاصل کی یا فیکٹری کو کیوں نہیں بند کیا اگر وہ ایسا کرتے تو یقینا یہ واقعہ پیش نہیں آتا اچھا ریاض یہ جو فیصلہ ہے کیا اس میں اب تمام جو ملزمان ہیں ان پر فیصلہ آ گیا ہے یا اس کیس کے ابھی کچھ اور پہلو ہیں جن پر فیصلہ آنا بھی باقی جی اس میں دو جو ملزم ہیں ایک تو اس واقعے کے ماسٹر مائنڈ قرار دیا جاتے ہیں حماد صدی کی جو کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ تھے وہ مفرور ہیں دوسرا علی حسن قادری ہیں جن پر الزام ہے کہ اس مالکان نے جو نو کروڑ پہ دیئے تھے مقدمے سے دسبردار ہونے کے لیے وہ ان کے اکاؤنٹس میں گئے تھے وہ ابھی تک مفرور ہیں جبکہ اس مقدمے میں جی آئی ٹیز میں مختلف لوگوں کے نام آئے جن میں رعوب صدی کی بھی تھے حالیہ دنوں پی ایس پی میں شامل انیس قائم خانی بھی تھے اور گورنر عشر طلبات بھی تھے کہ مختلف وقتوں میں انہوں نے سالسی کا کردار ادا کیا تو جی آئی ٹی میں جو نام آئے تھے اور جو استغاثہ ہے وہ ان کو ثابت کرنے میں اس مقدمے میں ثابت نہیں ہوا اور ریاض ایم کیو ایم کی اس وقت جو موجودہ سیاست ہے کیا اس پر کوئی اثر پڑتا آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمیں مختصر بتائیں جی اس قسم کے جو بھی ایم کیو پاکستان بننے کے بعد ماضی میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں جو بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں یا ابھی تک اس حوالے سے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ان تمام کو ایم کیو لندن سے جڑا جاتا ہے تو یقیناً اس میں بھی حماد صدی کی ہو یا ریمان بولا ہو یا زبر چریہ ہو ان کا تعلق ایم کیو لندن سے ہوگا کیونکہ ابھی تک ایم کیو پاکستان نے ان کو اون نہیں کیا اسی طرح آج رہو صدی کی بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے اور اس فیصلے کے موقع پر موجود تھے تو ان کے ساتھ ایم کیو پاکستان کی کوئی قیادت موجود نہیں تھی کراچی سے ریاض سحیل ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تجزیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہنڈل ہے انڈیا کی پارلمان میں ایک ذری بل منظور کیا گیا ہے جو زبردست تنازع کا سبب بن گیا ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ یہ نیا قانون کسانوں کی زندگی بدل دے گا جبکہ اس بے اختلاف کا اعظام ہے کہ حکومت نے کسانوں کو معاون قیمت کی زمانت سے بھی محروم کر دیا ہے ڈلی سے نامنے گا شکیل اختر کی رپورٹ زرائبل پارلمنٹ میں آسانی سے منظور نہیں ہوا ہے اپوزیشن ہی نہیں حکومت کا سب سے پرانا اتحادی اکالی دل بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے ان پہ سائن مت کریں دیش کے راشتبتی جی کو بینتی کی ہے کہ دیش کے کسان یہ بل کو نہیں چاہتے یہ دیش کی کسانی کے خلاف یہ بل ہیں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اس قانون کے بعد اب کسان بغیر روک ٹوک پورے ملک میں اپنا آناج فروخت کر سکیں گے وہ اپنی فصلوں کا سرمیدانوں سے معاہدہ کر سکیں گے اور انہیں بہتر معاوضہ مل سکے گا کسان کے کھیت کی سرکشہ اس کی جمین کی مالکی کی سرکشہ کسان کو اچھے بیچ کسان کو اچھی کھار سبھی کی جمعہداری جو کسان کے ساتھ کانٹریک کرے گا اس کھریدار کی ہوگی پتہ نہیں لیکن یہ دھرنا لیکن اپوزیشن کا الزام ہے کہ اس قانون سے کسانوں کی زمین سرمیداروں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اور انہیں اپنی فصل کی وہ معاون قیمت بھی نہیں مل سکے گی جو ابھی تک حکومت دیتی آئی ہے آپ کسان کی آواز کا گلہ گھوٹ رہے ہیں آپ کھیت مزدور کی آجیوی کا چھین رہے ہیں ایک ہی بات کہیں گے ہم آپ کو موڈی جی اگر کسان اور کھیت مزدور اس دیش کا بونا جانتا ہے تو کاتنا بھی جانتا ہے لیکن وزیر آدم کا کہنا ہے کہ پوزیشن اس بل کے بارے میں کسانوں کو گمراہ کر رہی ہے میں دیش کے پتے کسان کو اس بات کا بھروسہ دیتا ہوں کہ ایم ایس پی کی ببستہ جیسے پہلے چلتی آ رہی تھی بیسے ہی چلتی رہنے والی ہے اس قانون کے بارے میں کسانوں میں کافی بیچینی ہے کئی ریاستوں میں مظاہریں شروع ہو گئے ہیں بہت سے ماہرین ذرعی بل کو ایک بڑے اصلاحی قدم سے تعبیر کر رہے ہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ کرونا کے اس وبائی دور میں جب معیشت پوری طرح تباہ حال ہے اس طرح کا اصلاحی قدم اٹھانا پہلے سے ہی بدال کسانوں میں بڑے پیمانے پر بیچینی پیدا کر سکتا ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان میں مقامی طور پر بنایا گیا ایک زستہ وارٹر پمپ جو سولر پاور سے چلتا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی افریقی ملک موزنبیق کے شمالی علاقوں میں شورش اپنے عروج پر ہے مسلمان باقیوں اور موزنبیق کی فوج پر مظالم کا اعظام لگ رہا ہے حالی میں ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں تین مسلح افراد ایک برہنہ عورت کو قتل کر رہے ہیں یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور قاتل کون ہے اینڈرو ہارڈن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز حاشمی اس رپورٹ کے کچھ مناظر آپ کے لئے تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چار مرد ایک پرہنہ عورت کا پیچھا کر رہے ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ باوردی مسلح افراد اس عورت کو پیٹ رہے ہیں اور پھر اسے چتیس گونیاں مارکہ حلق کر دیا جاتا ہے یہ ویڈیو کہاں کی ہے آن لائن ٹیکنالوجی کی مدد سے بی بی سی اور دوسرے ریسرچرز نے مل کر اس جگہ کا کھوج لگایا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوا یہ شمالی مزمبیک کا علاقہ ہے جہاں لڑائی عروج پر ہے یہ جگہ او آر سی کے اصم ذرا بہر والی سڑک ہے ان بل بورڈز کو دیکھیں تین درخ سبز اور سفید چھتیں اس مقام کے بارے میں اب کوئی ابحام باقی نہیں رہ گیا یہ کب کا واقعہ ہے ان افراد کے سائے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اپریل اور ستمبر کی درمیان کا کوئی دن ہے یہ ویڈیو سب سے پہلے روانبرہ ستمبر کے عوائل میں ہی منظر عام پر آئی اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مزمبیک کی فوج اس علاقے میں موجود ہے اور باغیوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن جاری ہے یہ لوگ کون ہیں اس خاتون کی ابھی شناف نہیں کی گئی ایسا لگتا ہے کہ جب یہ لوگ اس علاقے سے بھاگ رہے تھے تو یہ پیچھے رہ گئی اور یہ قاتل کون ہیں ہم ان کے لباس کی نشاندہی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے جو لباس پہن رکھا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مزمبیک کی فوج کا یونی فارم آرمی کا یونی فارم اور ان کا لہجہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے ویڈیو میں پرتگالی زبان اور جنوب کے لہجے میں بات کر رہے ہیں اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ مزمبیک کے فوجی ہیں کیونکہ باقیوں کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ یہ کہ وزیارتہ سواحیلی زبان میں بات کرتے ہیں اور بعض دفعہ عربی بھی بولتے ہیں کامی میڈیا نے ممکنہ حملہ آور کوشناخ کیا ہے یہ ایک فوجی ہے جو اب شاید مارا جا چکا ہے مزمبیک حکومت نے اس واقعے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے حکومت نے واقعے کی تحقیق کرانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے مضموم مقاصد کے لیے اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہے اور گیر جالی ہے ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے یہاں باغی فوجی اثرہ روپ پر ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ فوجیوں کا روپ دھارنے کی شورت رکھتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ شخص ایک سیویلین کو ہلاک کرنے کی ویڈیو کیوں بنائے گا یہ ویڈیو شاید بہت خوفناک محسوس ہو لیکن ایسا ہونا اتنا انہونی بات نہیں ہے در حقیقت ایسی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور یہ سب کی سب مزمدی کے اسی علاقے سے نکلی ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ علاقے میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں دھائی لاکھ کے قریب سویلین اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں یہاں بہت کچھ دعو پر لگا ہوا ہے سمندر میں گیس کے زخائر کو ترقی دینے کے اربو ڈالر کے منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے حالیہ دنوں میں باغیوں نے ساحلی علاقوں میں نئے حملے کیے ہیں جس سے ان منصوبوں کو خطرہ لحق ہو چکا ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنی چیزیں ہیں جو ایک مومہ ہیں لیکن شمالی مذہبیق میں جو حولناک صورت حال جنم دے رہی ہے اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجاش نہیں رہی تاظر ترین خبروں کے لئے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدسیر تفسر تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتہ ہے وی بی سی ڈاٹ کام فورڈ سلاش اردو مہنگا اندھن اور تبنائے کی کمی پاکستان کے بیشتر دہی علاقوں میں پانی کا حصول ناممکن بنا رہی ہے اب فیصل آباد کی ایک کمپنی نے اس مسئلے کا انوکھا حل نکالا ہے دیکھئے ہمارے ساتھ ہی کریم الاسلام کی اس رپورٹ میں بزاہے دیکھنے میں یہ گاڑیوں اور کمپیوٹرز کے بیکار پرزے ہیں لیکن اب ان سے وارٹر پمپس تیار کیے جائیں گے پاکستانی پنجاب کے شہر فیصل آباد میں قائم یہ فیکٹری بڑے پیمانے پر ڈی سی موٹرے بناتی ہے یوزڈ مشین ڈی کے پرزے استعمال کیے جاتے ہیں پاور سٹیرنگ میں موٹر استعمال ہوتی ہے اسی طرح بسوں کے اندر بیٹری پر چلنے والی موٹرز استعمال ہوتی ہے انہیں نکالنے کے بعد ہم وارٹر پمپ کے اندر موٹر استعمال کرتے ہیں ڈی سی وارٹر پمپس شمسی تاوانائی اور گاڑیوں میں استعمال ہونے والی عام بیٹریوں سے چلتے ہیں جو بجلی سے محروم دہاد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہمارے علاقے میں بجلی کی سولت مجسر نہیں ہے اور ہم پانچ سال سے اسے سولر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سولر پمپ سے سارفین کا کہنا ہے کہ ڈی سی پمپس روائیتی موٹروں کا سستہ نعم البدل ثابت ہو رہے ہیں جس کی وجہ ان کی کم قیمت اور استعمال میں ایندھن یا بجلی کی ضرورت نہ ہونا ہے ڈی سی وارٹر پمپس گھریلو استعمال کے ساتھ ساتھ زراد کے شعبے میں بھی استعمال کیے جا رہے ہیں یہ موٹر بنانے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ روائیتی ان دن کے بغیر چلنے والے ڈی سی وارٹر پمپس زر مبادلہ کی بجلت کا باعث بھی بن سکتے ہیں جب یہ پمپ سولر بیٹری پہ چلتا ہے تو اس کے لئے نہ گورنمنٹ پاکستان کو ڈیزل پیٹرول ایمپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھ ہیوں سے ٹپٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹپٹر ہانڈل ہے اٹ آلیا نازکی آج سہبین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹپٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لئے ہمارے ویب سائٹ بی بی سی ڈاوٹ کام فور سلاش پردو دیکھتے رہیے آلیا نازکی کو اجازت دیجئے موسیقی موسیقی